بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر رزق کی تنگی سے تنگ آگئے ہیں تو پھر وہ تسبیح کریں جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے ایک صحابی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدمت میں حاضر ہوا اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتایا عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے انہیں تو فجر کے ساتھ سو بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ دنیا تیرے پاس صلیل و خوار ہو کر آئے گی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ چلے گے پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے